ہم کسی کو نعمت دیتے ہیں پھر چھیل لیتے ہیں تو پڑا مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکرہ ہو جاتا ہے نعمت چھیل لیتے ہیں تو مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکرہ ہو جاتا ہے اگر ہم نعمت دیتے ہیں اس کو بعد ذرہ تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچی ہے تو لَيَقُولَنَّ ذَحَبَ السَّيَّاتُ وَأَنِّنَّهُ لَفَرِينُ فَقُورُ تو اترانے لگتا ہے اور فخر کرنے لگتا ہے جی یہ ہے اچھا اللہ یہ فرما رہا ہے کہ نعمت نعمت جی نعمت 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 ہے ہی بلا بھی نعمت ہے یہ قرآن حکم کا فلسفہ ہے کیا کہ اگر نعمت دے رہا ہے اللہ تب بھی وہ نعمت ہے اور اگر چھین لے تب بھی نعمت ہی ہے دے تب بھی نعمت اور چھین لے تب بھی نعمت اس لیے کہ نعمت جب دے گا تو شکر کروگے یہ نعمت ہے اچھا جب چھین لوں گا تو صبر کروگے لہذا یہ بھی ایک نعمت ہے جی اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا مومن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے کہ جب اس کو خوشحالی پہنچ دیے تو اللہ کو شکر ادا کرتا ہے اور جب تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے گویا کہ مومن شکر اور صبر کے درمیان رہتا ہے اس کی پوری زندگی صبر اور شکر کے درمیان رہتی ہے یہاں دا یہ آیت کریمہ بھی صبر کی دلیل ہے کہ صبر اختیار کرو جی اس آیت کریمہ سے تو انعمت تو نعمت نعمت دے تب بھی نعمت ہے اور نعمت چھین لے تب بھی نعمت ہے ایک وجہ اور بھی ہے کہ نعمت دے تو شکر کرتا ہے اور نعمت چھین لے اگر صبر کرتا ہے تو یکفر اللہ بیہا السیئیات و یعلی دراجاتے اللہ تبارک و تعالیٰ جب نعمت چھین لیتا ہے آزمائش کرتا ہے اس کی تو اس کے ذریعے اس کے گناہ کا کفارہ ہوتا ہے تکلیف میں رہتا ہے جب تک تب تک اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے جب تک صبر کرتا ہے وہ اور اس کے دراجات بلند دو چیزیں اگر آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے اس پر صبر کرے تو دو چیزیں ایک تو اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے اور دوسرے اس کے دراجات بلند ہوتے ہیں جی دو چیزیں ملتی ہیں اس میں بھی صبر کی تعلیم ہے اچھا یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ ہم انسان کو نیمت دیتے ہیں اور بلکہ یہ کہا گیا ہم انسان کو نیمت چکھاتے ہیں ایک مفصل نے کہا ہے یہاں جو ہے جتنی بھی نیمتیں ہیں سب چکھنے کے درجے میں کھینچ اصل جو ہے وہ پوری پورا کھانا آدمی بھوکا ہو اور ایک بہترین کھینچ مہا رکھی ہوئی ہو ایک بہترین کھانا رکھا ہو اور اجازت ہو کہ کھالی چکھو اس کی بھوک بڑھ جائی گی بھوک بڑھ جائی گی نہیں بھوکا ہے نا وہ چکھنے سے تھوڑی اس کی بھوک ختم ہوگی اللہ فرمارا ہم تمہیں چکھا رہے ہیں زندگی بر تم بھوکی رہتے ہو جی اصل کھانا تو ہمارے یہاں ہے آؤ پیٹ بھر کر وہاں ہے یہاں جتنی نعمتیں ہیں چکھنے کے درجے میں گویا دنیا آخرت کو شوروم ہے یہ کھالی دیکھ لو آپ آخرت میں ساری چیزیں ملنے والی ہیں یہ شوروم ہے دکھایا جا رہا ہے تو جتنی نعمتیں جی گئی ہیں وہ سب چکھنے کے درجے میں ہیں آپ کو چکھایا جا رہا ہے اور چکھنے میں اور پیٹ بھر کر کھانے میں ضمیر اور آسمان کا فرق ہوتا ہے تو دنیا میں جتنی نعمتیں تم چکھ رہے ہو پیٹ بھر کر کھانا ہو تو ہماری جنت میں آؤ یہ کہا گیا ہے اچھا قرآن حکیم کا انداز یہ ہے کہ جہاں پر عاملو صالحات کہتا ہے تو اسے پہلے کیا لاتا ہے آمنو لاتا ہے نا دیکھو جانتے ہیں یہاں نہیں لائے گیا بلکل اُلٹ بھی آگیا ہے کیا کہا گیا پڑھتی بھی بدل دی گئی ہر جگہ کہتا ہے ہر جگہ پڑھتے ہیں نا آمنو آملو صالحات آمنو آملو صالحات یہ جگہ ہے اللہ اکبر نکتہ یہ بتایا گیا کہ ایمان کی بقا صبر کے اندر ہے آدمی بے صبرہ ہو جائے تو کبھی کبھی ایمان بھی چلا جاتا ہے ابھی جیسا کی وہ شیر میں نے پڑھاتا نہیں کہ آدمی بے صبرہ ہو جاتا ہے تو اس کا ایمان بھی چلا جاتا ہے بھوک انسان کو مجبور بنا دیتی ہے ایمان بھی چلا جاتا ہے تو دیکھیں یہ کہا جی وہ غریب بات ہے وہ یہاں کہ وصبر جو کہا گیا یہاں تفصیل کی جا رہی ہے بھی پوری سورہ کریمہ میں یہ اللہ اللہ آمنو کہ بھی جائے اللہ اللہ صبرو لائے گیا صبرو کے ساتھ معاملو صالحات جبکہ اللہ اللہ آمنو معاملو صالحات کہا جاتا ہے اللہ اللہ صبرو معاملو صالحات تو کوئی صبر یہ ایمانیات میں سے ہے جی ہم لیکن اگل اگل بشوارہ اگل اگل قرید عزو هات